بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پاکستان اب تک کی سب سے بڑی خبر بلاول پوٹو زرداری اور مریو نوازدیب کا خفیہ رابطہ کل کیا بڑا ہونے جا رہا ہے تیاریاں مکمل کر لی ہیں خبر کی تفصیلات کیا ہیں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبکرائب کریں سال اگر روکیشن بہلے کمیٹوں تبائیں اور کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو میز نہ کر سکیں یکم مارچ اور مارچ آنے میں اگلا مہینہ یعنی کہ مارچ آنے میں کچھ ہی دن باقی رہ چکے ہیں اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک بڑے اپریشن کی تیاری ہے جو کہ نواز شریف کا اپریشن ہونے جا رہا ہے اس اپریشن کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بڑی خبریں گتش کر رہی ہیں کہ میڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ اوپزیشن پارٹیز میڈ ٹرم الیکشن دیکھ رہی ہیں میڈ ٹرم الیکشن دیکھ رہی ہیں اور نیکسٹ ان آس تبدیلی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں بلاو اور بڑو ذرداری نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ جاری کیوں کی آخر اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا تھی بلاو اور بڑو ذرداری میڈیا کے ساتھ ملتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے لفافہ صافی موجود تھے جن میں حامد میر جن میں انسار عباسی جن میں جعوید چودری اور جن میں کئن ڈیفرن طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے یہ وہ بندے ہیں یعنی کہ منصور علیہان سلیم صافی اور یہ وہ بندے ہیں جو کہ آپ تک اصل خبر نہیں پچھاتے ہیں خبر پچھاتے ہیں تو صرف و صرف یہ پچھاتے ہیں کہ عمران صاحب کی حکومت فیل ہو چکی ہے نکام ہو چکی ہے اب اس حکومت کو گھر جانا ہوگا پنجاب میں حکومت صحیح کام نہیں کر رہی اس کے علاوہ جو وفاق ہے وہاں پر بھی کام نہیں کر رہی پشاور میں علات خراب ہیں نہیں بتاتے تو سن کا نہیں بتاتے نہیں بتاتے تو جو یہاں پر رائی وینڈ کا محل ہے جو کہ جاتی عمرہ کے محل ہے اس کے آنے والی جو اندر کی خبریں ہیں جو کہ اندر کی باتیں ہیں وہ آپ تک نہیں پچھاتے ہیں مریع نواز شریف صاحبہ اور بلاور بٹو ذرداری کی بڑی اندر کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا تیپ آیا اور بلاور بٹو ذرداری نے یہ جو بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی آخر یہ انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ جاری کیوں کی بلاور بٹو ذرداری کہتے ہیں کہ اگر مریع نواز شریف صاحبہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ میرا ساتھ تو اس حکومت کو گرانے میں تو میں مریع نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں مولانا فضل علمان کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں شباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں اس سیلیکٹڈ عکومت کو گرانے میں اپوزیشن پارٹیز کا ساتھ دوں گا بلاور بٹو ذرداری کیوں آخر یہ بڑی سٹیٹمنٹ جاری کرنے کا اب اس ٹائم کیوں ان کو یہ سوجی یہاں پر بڑا آپریشن یعنی کہ جو نواز شریف کا آپریشن ہے جو کہ آپریشن سر کے اوپر کھڑا ہے اور یہ مریع نواز شریف صاحبہ ادھر جانا چاہتی ہیں جبکہ بلاور بٹو ذرداری جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی جو عکومت ہے ان کو گرانا چاہتے ہیں مارچ میں اور یہ جو بڑی تیاریاں کل جو کسی ٹائم بھی کل کسی ٹائم بھی کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے کل کسی ٹائم بھی بڑی تیاریاں جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اپوزیشن پارٹیز مٹ ٹائم میں لیکشن دیکھ رہی ہے اپوزیشن پارٹی نے یہ ٹھان لیا ہے کہ مارچ کا مہینہ عمرہ حان صاحب کو اکومت کو ٹاف ٹائم دینا ہے یہاں پر مارچ کا جو مہینہ ہے اس میں لانگ مارچ کی تیاریاں کی ہوئی ہیں اور یہ جو سٹیٹمنٹ جو کہ بلاور بٹو ذرداری نے یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یہ اس وجہ سے جاری کی گئی ہے کیونکہ بلاور بٹو ذرداری اور مریان واشدیف صاحبہ کا آپ اس میں یہ کہنا ہے کہ آپریشن چاہے ٹھیک ہو چاہے غلط ہو لیکن ہم نے پاکستانی سیاست میں ایکٹیو رہنا ہے کیونکہ میں خواب دیکھ رہی ہوں میں خواب دیکھ رہا ہوں پاکستان کے وزریعظم بننے کے یہاں پر جو اندر کی حبریں آ رہی ہیں جو کہ اندر کی تیاریاں بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے بڑی کوشش کی جو کہ ان کی کوشش ناکام ہوئی ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ چودری پرویز علیہ کو ساتھ ملا کر اور چودری شجاعت حسین کو ساتھ ملا کر کافلی کو ساتھ ملا کر حمزہ شباہ شریف کو استعمال کر کے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے محاص پتہ کا لیا انہوں نے جنگ جیت لی عمرہ حان کی حکومت کے خلاف لیکن خبریں چینج ہوئی چودری شجاعت حسین کے بیانات چینج ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو کئی نہیں جا رہے ہم تو عمرہ حان صاحب کے اتخادی ہیں ہم عمرہ حان صاحب کے اتخادی رہیں گے ہمیں عمرہ حان صاحب اگر ہمیں دکے بھی دے کر نکالیں تو ہم عمرہ حان صاحب کی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے آخر وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کیا چودری شجاعت حسین کو کوئی خواب آیا ہے یا چودری شجاعت حسین جو ہیں اصل میں چودری شجاعت جو ہیں وہ ہیں اصلی سیاسی لیڈر اب وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے وہ بزرعظم نہیں بنے وہ اکلادہ بیس ہے کیونکہ ان کی جو مسلمی کافچو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کی سٹرانگ جماعت نہیں ہے لیکن سیاسی طور پر چودری شجاعت ہیں وہ بڑے یعنی کہ ان کا ایک بڑا روب ہے اور وہ ایک سیاسی ان کی بصیرت ہے وہ اور وہ سیاست کو سمجھتے ہیں اب جو چودری شجاعت ہیں اور جو چودری پرویر سلائی ہیں یہ دونوں بندے یہ سیاست کو سمجھ رہے تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں پارٹیز ہمیں اسعمال کر کے ہمارے کندو کے اوپر بندو چلا کر عمران صاحب کی قومت کو ختم کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور جو بلاور گوٹو زرداری اور مریعہ نواز شریف کے آپس میں جو بڑی کھیچڑی پاک رہی ہے مریعہ نواز شریف صاحبہ وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ بزرازہ میں بنوں بلاور گوٹو زرداری یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نیکس پرائم نیسٹر میں بنوں جبکہ ادھر سے شباز شریف وہ ان آوس تبدیلی کے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں لندن میں بیٹے یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس پاکستان کی صحابت میں میں ان آوس تبدیلی بھی لے آؤں اور ان آوس جو بڑی تبدیلی آئی اس میں میں خود بیٹھوں جبکہ فواد چودری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس بے اختلاف یعنی کہ جو اس بے اختلاف کا جب میں نے نام لیا تو میرے ایک دم ذہن میں چودر انسان آگے تھے کیونکہ وہ بڑے دبنگ لیڈر ہوا کرتے تھے وہ واقعی اس بے اختلاف ہوا کرتے تھے وہ جو باگ کرتے تھے وہ ڈنگے کی چوڑ پر کرتے تھے یہاں پر جو یہ جو اس بے اختلاف ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں شباز شریف صاحبہ وہ تو دم دبا کر باہر میں آگے ہیں تو جو فواد چودری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ پاکستان واپس آئیں ورنہ اپوزیشن کی جو سیٹ ہے جو کہ اپوزیشن لیڈر کی جو بڑی سیٹ ہے وہاں پر آپ کے لیے ہم نے نیکس بندے کو تیار کرنا ہے اگر آپ نہیں آتے تو بتا دیں تاکہ ہم وہاں پر عام اتخابات کرا سکیں کوئی اپوزیشن لیڈر بٹا دیں میرے خیال میں اگر اسی طرح شباز شریف باگتے رہے باگتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ بلاو بڑا ذرداری لیڈر آف اپوزیشن ہاؤس بن جائیں اور یہ جو سیاست ہے وہ چینج ہو جائیں کیونکہ شباز شریف ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں نظر آ رہے یعنی کہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے اور یہ تمام چیزیں آئے دن آپ کے سامنے آ رہی ہیں مارچ میں بڑی تیاری کا رکھی ہے ان لوگوں نے مارچ ان کا پورا اور پکا پلان ہے اب یہ چھپ ہیں اس وجہ سے چھپ ہیں کیونکہ نواز شریف کا آپریشن ہے اور یہ لوگ یہ چیز کو باور نہیں کروانا چاہتے لوگوں کو اس چیز کی طرف نہیں راغب کرنا چاہتے کہ دیکھیں کہ ابو کا آپریشن سر کے اوپر کھڑا ہے اور انہوں نے مارچ کی باتیں کرنا شروع پڑی ہیں لیکن جو اندر کی قبریں ہیں جو اندر کی سٹیٹمنٹ ہیں جو اندر کی چیزیں ہیں اور جو تیاریاں مکمل ہیں کہ کب نواز شریف کا اپریشن ہو اور کب ہم مارچ کی طرف پڑیں اور ہمارا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ اسلام آباد ہو اور اسلام آباد کا ایوان ہو لیکن آپ سب سے میں یہ سوال پوچھنا جاتا ہوں چاہے مارچ ہو چاہے جو مرزی ہو آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں کیا آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں کیا ابلاو بھردرداری طرف جائیں گے کیا ملی انواز شریف صاحب کے ساتھ جائیں گے یا پھر مولانا فضل الرمان کے گروپ کا حصہ بنیں گے یا پھر ذریعظم عمران صاحب کو دو ازار تیس تک ذریعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑا رہیں گے آپ کی رائے کیا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سبکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا نیچے میرے سوشل میڈیا آکاؤنٹس کے سارے لنگ موجود ہیں کسی کو کوئی سوال ہو اس کے ذہن میں یاد وہ نیچے لکھ سکتا ہے یا مجھے ٹویٹر کے اوپر فالو کر سکتے ہیں فیس بوک کے اوپر فالو کر سکتے ہیں اور میرے انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں مجھے رہے گا آپ کے کومنٹس کا بیس اپنی سی انتظار اس ویڈیو کے بارے میں اپنی راہ دیجئے گا نیکس ویڈیو تک لیے تیجئے اپنی آبے پر رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد پاکستان فوج پہنے دا بار گمناہ ہیروز زندہ واد کشمید بنے گا پاکستان انچانا 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 انچانا